سیال کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جامپر پاکستان تحریک انصاف کے اقلیتی رہنمہ تاریخ تبسم نے کہا ہے کہ ڈالر کی بھڑتی ہوئی اڑان کی ذمہ دار ایمپورٹیٹ حکمران ہیں حکمرانوں کا ایجنڈا ذاتی مفادات اور کرپشن کو تحفظ دینا ہے جنہوں نے اپنی کرپشن بچاؤ کے لیے قانون میں تبدیلیاں کر دی ہیں تحریک انصاف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ قوم کے مستقبل اور ملک بچانے کی جد و جہد کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ساڑھے تین سال ملک کو دروس سمت پر گامزن کیا کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی مسئلت کردہ حکمرانوں نے ملک کو آگے لے جانے کی بجائے ریورز گیڑ لگا دیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجودہ حکمرانوں نے عوام کو زندہ درگو کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ملک تیجی سے دیوالیا ہونے جا رہا ہے اگر حکمران مزید اقتدار میں رہے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور کرپشن کا راج ہے جس کی وجہ سے عوام کا بری طرح استحصال ہو رہا ہے ملک تیجی سے دیوالیا ہونے جا رہا ہے